السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا إلى صلات المستقیم اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ علیہ واصحابہ وعمتہ اجمعیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ انْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد قبل احترام دوستور میرے مزرگو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ ساری اپنی اپنی ضرورت کے جو ان کو جو علم چاہیے ہوتا ہے اس کی وہ عالم ہوتی ہیں اس طرح انسان ایسا ہے جو جاہل ہے اس کی مثال آپ سمجھ دیں کہ جتنے آپ جانلوں کو پہلا ہوتے دیکھتے ہیں بطخ کے بچے کو کبھی پہلا ہوتے دیکھا ہو انڈے میں سے نکلتا ہے تو نکلتے تیار میں شروع کر دیتا ہے پانی میں اس کو کوئی سکھاتا نہیں کہ سویمنگ کیسے سیکھنی ہے کیا کرنا ہے وہ خود بخود تیارتا ہے مرگی کا بچہ انڈے میں سے نکلتے ہی اپنا جو اس نے کھانا ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کونسی چیز حرام ہے کونسی حلال ہے کونسی مرینی جائز ہے وہ خود بخود کرتا ہے چھپکلی کا بچہ خود بخود دیوار پہ ٹڑ جاتا ہے اسے کوئی سکھاتا نہیں آپ اتنے جانور کو دیکھ لیں سب جانور اپنی اپنی ضرورت کا علم سیکھ کے پہلا ہوتے ہیں آپ انسان کے بچے کو آپ دیکھ لیں انسان کا بچہ جو ہے اس کا معاملہ دوسرا ہے کتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کو سمجھ جاتی ہے یہ کیا کرنا ہے بلی کے بچے کو اب دیکھ لیں تو بلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اسے اتنی سی جگہ بھی بٹھا دیں وہ ہی بیڑھ جائے گا اور انسان کا بچہ جو ہے آٹھ فٹ کے بیڈ پر اس کو لٹائے کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گر جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالی نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو جاہل پیدا کیا ہے اس کو سکھانا پڑتا ہے جو سکھاؤ گے وہ سکھے گا جیسے کسی مسلمان کے بچے کو اگر کسی پیدا ہوتے ہی کسی یہودی کے گھر میں چھوڑ آئیں وہ یہودی ماباں اسے اگر پالیں تو کیا خیال ہے مسلمان بنے کا بڑا ہوگی ہے تو ان کی نہیں کسی ہندو کے بچے کو اگر لاکے مسلمان ماں باپ جو ہیں وہ اپنے پاس اگر اس کو رکھیں اپنے پاس اس کی پروش کرے تو بڑا ہوگی ہندو نہیں بنے گا مسلمان نہیں بنے گا جو سکھائیں گی وہ سکھیں انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا یہ شرط ہے انسان اس کو علم حاصل کرنا ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ آگے چل چل کے چل چل کے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ علم کہتے کس کو ہے علم کا چیز ہوتی ہے علم کی definition کیا ہے علم کی ہوتا ہے اب آدمی ایک آدمی کہتا جی یہ پڑا لکھا نہیں ہے یہ جاہل ہے یہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے یہ سکول میں یہ ہے یہ نہیں کیا اس نے او لیولز کیا ہے اس نے اے لیولز کیا ہے اس نے بی بی اے کیا ہے اس نے ایم بی اے کیا ہے یہ پڑا لکھا نہیں ہے یا یہ میٹرک پڑھا پھر اس نے ایف ایسی کیا ایف اے پڑھا پھر اس نے لاؤ پڑھا پھر لاؤ پڑھ کے یہ وقیل بنا یہ پڑھا لکھا دنیا ڈاکٹر صاحب نے پڑھا اس نے ایف ایسی کیا پھر ایف ایسی کے بعد اس نے میڈیکل سائنس پڑھی پھر وہ پانچ سال کا کورس کر کے ایم بی بیس کیا پھر اس نے آگے اس میں پورس گریشن کی پھر یہ پڑھا لکھا دنیا اس کو اب ایک آدمی نے کچھ نہیں پڑھا دنیاوی طور کی تعلیم نہیں پڑھی تو سو کہتے ہی انپڑھا اور خاص طور پر جو مدرسوں سے پڑھے قرآن حدیث پڑھے سو کہتے ہیں اس بیشارے کو کچھ پڑھا لکھنا بھی سکھاؤ جو عالم بنتے ہیں ان کے بارے میں اسیملیوں میں فیصلے ہو رہے ہیں اسیملیوں میں جو بیٹھے ہیں وزید اور جو کبینہ وہ فیصلے کرتے ہیں کہ یہ بیشارے انپڑھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ پڑھانے یا لکھانے کا نظام چلانے سے یہ اس کو انپڑھ کرتے ہیں اب کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ علم والا کسے کہتے ہیں علم والا ہوتا کون ہے جو نہ اپنے بارے میں جانتا ہے میں کون ہوں نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے نہ اس سے یہ پتا مجھے کہاں جانا ہے نہ اس سے یہ پتا میرے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تو ہے علم والا یہ پڑھا لکھا ہے جس نے یہ شکھا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون میرا مالک کون میرا خالق کون مجھے جس نے دنیا میں بھیجا کیوں بھیجا مجھے یہاں کیا کرنا ہے آگے کہاں جانا ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہے یہ سمجھنے سوچنے کی بات ہے کچھ خدا کے لئے کچھ تو ہم سوچیں کہ کیا ہو رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کون سا پڑھا لکھا ہے کون سا جاہل یہ اچھا اللہ تعالی بڑی کریم ذات ہے اللہ لوگوں کو یہ روشنی دیتے رہتے ہیں سمجھ سمجھ دیتے رہتے ہیں ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ اللہ نے دکھا دیا یہ جو وکیلوں نے اور ڈاکٹروں نے جو کیا ہو اب وکیل اور ڈاکٹر یہ دنوں پڑھا سے خانتا بکا ہے ہائیلی ایجوکیٹیڈ باہر ایک لوگ کر کے آئے ہیں جناب یہ جو کل جو لڑکے جو جنہوں نے اس طرح کا رویہ کیا ہے ان میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں جو باہر ایک لوگ کر کے آئے ہیں انگلٹ سے پڑھ کے آئے ہیں یہ تو ہائیلی ایجوکیٹیڈ ہیں اور جو داکٹر ہے وہ تو جناب ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں وہ تو سب باہر کوئی یورپ پڑھا ہے کوئی امریکہ پڑھا ہے کوئی یوکیٹ پڑھا ہے وہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اب یہ اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ جاہل کون ہے پڑھا لکھا کون ہے اب اس کے بارکس ابھی آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمن کے دھرنے میں آپ نے دیکھا وہ طالب علم تھے مدرسوں کے جاہل طالب علم وہ جاہل طالب علم تھے وہ کراچی سے چلے اور پچانس دار لاکھ آدمی تھا وہ اسلام بادرے بارہ پندرہ دن وہاں رہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور وہاں جا کے وہ ٹھہرے بارہ دنے ہیں کسی نے ان کے بارے میں ریپورٹ سنی کہ انہوں نے جنار یہ چیز توڑ دی انہوں نے ایٹی ایم اکھار دیئے انہوں نے پیسے نکال لیئے یہ کر دیا لوگوں کو چھیڑا لڑکیوں کو انہوں نے بیزت کیا کوئی واقعہ کوئی ایسا واقعہ ہے وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ خود ہی اس کی صفائیاں کر رہے ہیں سب نظام چل رہے ہیں سب کچھ بہترین آرام سے اتنے لوگ ایک امیر کے کہنے پہ کہ بیٹا یہ نہیں کرنا کسی نے کچھ نہیں کیا اور اس کے بڑے برقس پڑے لکھے لوگ آپ نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ اہجی ہائیل اہجی وکر کیا کیا رہا ہے دنیا کے جاہل ترین قومیں جاہل ترین لوگ بھی ہسپیلالوں پہ حملہ نہیں کرتے کوئی دنیا کے مثال اٹھا کے نکلو کہیں اسرائیل جیسا ملک جس کو دہشت گرد اناؤنسڈ دہشت گرد ملک ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں ہسپیلال پہ حملہ نہیں کرتے حدی کر دے اصل میں یہ پیچھے ایک نظام جو سمجھا رہا ہے کہ تم لوگ کہاں سے چل کے کہاں پہنچ گئے ہو یہ دوستو اب یہ سمجھنے کی بات ہے یہ کیا ہوا یہ کہاں پڑھ رہے ہیں کون سی تعلیم پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ جو میں یہاں بیٹھ کے چیزتا رہتا ہوں کوئی بات سنتا نہیں میں تہلی پاگل ہے مرتبتا رکھتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہمارے جو انسٹیچوٹ ہے جہاں پڑھایا جا رہا ہے جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں بدماشی کے سوا کیا سکھایا جا رہا ہے میں نے ایک آدمی کو کہا جس کی انیوستی انیوستی کا مالک ہے اس سے ہمارے ایک ساتھی نے کہا اس نے کہا یہ تم کسی طرح سیگریگیشن کرو ہے لڑکے لڑکیوں کو لڑا دا کرو تو ہسنے لڑکے انہوں نے حسنے لڑکے انہوں نے کہا کہ سیگریگیشن کر دیو انیوستی خالی ہو جائے گی یہ تو پڑھی اس لیے رہے ہیں کہ یہاں بدماشی ہو رہی ہے لڑکیوں اور لڑکے تماشی بھی نہیں کر رہے ہیں مزے لے رہے ہیں یہ پڑھا ہی توڑی ہو رہی ہے تو بدماشی ہو رہی ہے اب کسی کو کوئی یہ بدماشی شکھا رہے ہیں کہتے ہیں یہ مولوی ہے تو ایسے انہوں نے پتہ کچھ نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے روشن خیالی روشن خیالی کا حال کیا ہے ابھی میں نہیں سمجھ آرہی بات ابھی نہیں سمیدے کیا ہو رہا ہے میراج اور بس چلے خدا کی قسم میں یہ ساری انہی اس چیزیں بند کرا دیں جہاں بچے سوائے بدماشی کے کوئی چیز نہیں سیکھ رہے ظلم خدا کر اور ماں باپ کروڑوں روپے لگا کے انہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور سمیدے بچے ہمارا پڑھ رہے ہیں یہ او لیول میں اتنے گریٹ آگئے یہ اے لیول میں اتنے گریٹ آگئے اس نے نو اے لیے اس نے پانچ ایسا دھوکہ دیا لوگوں کو ایسا اے کے چکر میں ڈالا کہ اتنے اے 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 یہ کیا وہ کچھ بھی نہیں سب فراڈ سب فراڈ نو نو اے لیے پھر کیا ہوا کیا ہوا پھر نو اے لیے نو اے لیے کے کیا ہوتا ہے آگے ہو جاگے زندگی اے ناکام گزار انسان کیسے بنتا ہے میرے دوستو تو یہ ہمارا مسئلہ ہے انسان کیسے بنتے ہیں انسان خدای پاکی قسم انسان اس طرح نہیں بنتے ہیں انسان کا ایک نظام ہے پورا دیکھو سب جب یہ جو وہ انزمام ہے نا ہمارا کرکٹ والا دوست وہ کہتا ہوتا ہے کہ ہماری کرکٹ جو ہے نا یہ فلاپ ہو رہی ہے باستہ ہیستہ کیوں فلاپ ہو رہی کرکٹ کہ جو نیچے سے جو گروس روٹ لیبل پہ جو ہوتی ہیں نا نیچے کیا کہتے ہیں اسے نیچے جو کلپ 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 کلکٹ ہوتی ہے وہ کلپ کلکٹ کہتا جی خلاج ساری بچ چھوٹے خراب ہے وہی ہے اسے یہ ساری کرکٹ آگے اس کا نزل آگے نکل دا ہے یہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے یہ سارے کا سارا فیل ہو گیا ہے سب پھر جو بچے سیکھ رہے ہیں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹریوں میں وہ آگے بڑھتے ہیں وہ نکل دا ہے آپ کے سامنے وہ نکل دا ہے دیکھو میرے دوستو استاد teacher ماں باپ ماں باپ گھر میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے کیسا انسان بننا ہے teacher مدرسوں میں سکھاتے ہیں انسٹیچوٹ میں سکھاتے ہیں کالجوں میں انسٹیچوٹ میں سکھاتے ہیں یہ آپ نے کیا بننا ہے اب یاد رکھو بڑی موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں بڑی موٹی مثال آتا ہے بد کردار آدمی بد کردار آدمی دوسروں کو اچھے کردار نہیں سکھا سکتا جھوٹا آدمی لوگوں کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتا بد تمیز آدمی لوگوں کو تمیزداری نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا میں خود بدماش نہ ہوں میں اپنے بچے کو کیسے نیک بنا سکتا ہوں کس طرح ہو سکتا ہے وہ اللہ اپنے قدر سے جو چہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ لیکن وہ exceptions exception کی بات نہیں ہو رہی ہاں قانون یہ ہے کہ سچ بولنے والا ہی سچ سکھائے گا ابھی جا کے دیکھو تو صحیح انیورسٹیوں میں جو گولجوں میں لوگ پڑھا رہے ہیں وہ دیکھو اس ہی کون ہے پڑھانے میں پہلے ٹیچر تو دیکھو کیا ہے جو پڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیچر کون ہے جو خود پڑھ کے نکلے یہاں سے جو خود پڑھ کے پڑھ یہ آہستہ آہستہ یہ اب جو نیا مال آرہاں جن کے عمرے تیس بتیس سال ہیں جو اب نیا پیدا ہو رہا ہے یہ تو کہانی ختم ہو گئی ہے یہ جو بڑے اس وقت پچاس پسپن ساٹھ سال کے لوگ ہیں وہ کچھ تھوڑی 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 ویلیوز باقی تھیں اب وہ بھی آہستہ آہستہ مٹیریلزم ہو گیا سب جگہ پیسہ پیسہ اللہ چاہیے پیسہ پیسہ کمانا ہے پیسے کہ پیسہ کان سے آئے جب بنیاد پیسہ ہو جائے گی میرے دوستوں تو پھر پیسے کے لئے انسان سب کچھ کر گزرے گا کل میں سیکرٹری ہیلتھ کو ملنے کے لئے گیا تو اس نے مجھے کہا اس نے کہا نہیں بھائی وہاں پہ میو ہاسپک اپنا سرمیسیس ہاٹ پیسورٹسٹل میں ایک وکیل صاحب ایک وکیل صاحب اپنے والد کو لے کی آئے اس وقت یہ سانیا ادھر واقعہ ہو چکا تھا تو وہاں لے کی آئے اس کے والد کو ہارٹ ٹیک ہو آف ہارٹ ٹیک ہو آف اس نے کہا ہارٹ ٹیک ہو رہا ہے گولی نے نیچے رکھی انجیکشن وغیرہ لگایا اس ٹریقمنٹ کر رہے تھے اس کا ٹریقمنٹ ہو رہا تھا کسی نے کہا کہ یہ جو لے کے آیا ہے اپنے باپ کو یہ وکیل ہے کیسے نے مجھے بتایا سکی صاحب نے انہوں نے کہا یہ وکیل ہے کہیں ڈاکٹروں کا یہ سننا تھا کہ یہ وکیل ہے تو لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا وکیل یہ تو وکیل ہے تو ایک ڈاکٹر نے کہا وہاں ایک ڈاکٹر نے کہا وہ نے کہا یہ کیوں مار رہے اسے تیل لاؤ تیل لاؤ اس کو آگے لگا نہیں ہے اس پہ تیل چھڑکو اس کو جلانا ہے اور تیل لے آئے تیل لے آئے اس کو جلانا ہے وہ بیچ میں کچھ لوگوں نے کہا خدا کا واسطہ یہ نہ کرنا یہ یہ وہ ریزلٹ ہے جو انسانی ہے دیکھو ایک مینت سے انسان بنتا ہے میرے دوستو انسان خود بخود انسان نہیں ہوتا انسان تو صفات سے بنتا ہے کہ یہ صفات ہیں انسان والی جس کے اندر وہ صفات نہیں ہیں وہ صفات نہیں سیکھتا مثال کے طور پر اگر وہ صفات نہیں سیکھتا مثال کے طور پر مثال سمجھو انسان والی صفات کیا ہیں انسان کے اندر رحم ہوگا انسان کے اندر درگزر ہوگا انسان کے اندر برداشت ہوگی انسان کے اندر لوگوں کو ماف کرنا ہوگا انسان کے اندر اپنا نقصان کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوگا یہ انسان کی صفت ہے اب جب یہ صفات نہیں سکھ گیا تو کیا ہوگا جو نہیں سکھ گیا تو پھر وہ جانور بنے گا جانور کونس کیا ہوتا ہے جانور وہ ہوتا ہے جس کو اپنا نفع چاہیے پس اس کو یہ نہیں ہوتا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یہ کیا ہے وہ دوسروں کا نقصان کر کے اپنا نفع کرے گا جیسے جانور ہوتے ہیں شیر شیر چیتے بھیڑیے کیا کرتے ہیں دوسروں کا خون نکالتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں یہ جانور ہے یہی پھر انسان بن جائے گا دوسروں کو ڈاکے مارے گا لوٹے گا لوگوں کو زلیل کرے گا رسوا کرے گا اپنا آپ بنانے کے لیے رشوتیں لے گا پیسے کھیچے گا لوگوں سے کہ میرے بچے میں اچھا بن جاؤں کوئی جاتا ہے بھار میں جائے کیا ہوتا اس کے کیان مجھے کسی سے کوئی بروان نہیں ہے میں بن جاؤں میرا گھر بن جائے اپنا گھر بنانے کے لیے لوگوں کے گھر اجھار دے گا یہ ہے جانور ہے یہ انسان نہیں ہے پھر جانور ہے اب ایک اس سے اگلی صفت ہے اس سے اگلی صفت کیا ہے کہ پھر سامپ اور بچھو بن جاتا ہے انسان سامپ اور بچھو سامپ اور بچھو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن ڈنگ مارے گا سامپ کو ڈنگ مارنے سے کوئی فائدہ نہیں بچھو کو ڈنگ مارنے سے کوئی فائدہ نہیں بچھو کو ڈنگ جب مارتا ہے پکڑ لیتا ہے تو اس کو مار کے نکالنا پڑتا ہے چھوڑتا نہیں ایک اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں اب جیسے اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو آگے لگا دوں اب اس کو آگے لگانے سے کیا فائدہ آتا ہے اس کے اپنا تو کوئی فائدہ نہیں مگر یہ دوسروں کو نقصان یعنی پھر انسان جانور سے بھی آگے نکل کے درندہ بن جاتا ہے بھیڑیا بنتا ہے بھیڑیا سام بنتا ہے بچھو بنتا ہے یہ جب نہیں سکھیا تو یہ بنے گی اب اللہ تبارک وطرہ نے انسان کو بنایا ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہے انسان ماحول سے انسان بنتا ہے ماحول بناو انسانوں والا انسانوں والا ماحول بناو ہم ہار گئے کے سپات سے ہم غیر مسلموں کو دیکھتے گورے کو دیکھتے یورپ میں دیکھو جی امریکہ میں دیکھو جی یوکے میں دیکھو جی وہاں انسان کس طرح کے ہم انسان ہیں یہ دیکھتے بھائی وہاں پہ نظام وہاں مجھے میرا اندوست ہے وہ مجھے کہتا ہے کہتا ہے جی وہاں دیکھو آپ کس قدر ٹیفک کا نظام ہے رات کو اس نے کہا دو بجے میں کینیڈا کی سڑک پہ کھڑا تھا ایک گاڑی لکی اشارے پہ سرخ اشارہ تھا رات کوئی اور گاڑی نے جاری وہ ایک سرخ اشارہ پہ رکا تب تک سرخ اشارہ سرخ اشارہ سرخ اشارہ سرخ اشارہ دیکھو یہ ہے بنے وے لوگ میں نے سے کہا یہ بنے وے نہیں ہے وہ کامری لگے ہیں وہ کامری لگے ہیں جو کراس کر دے گا تو گھر ٹکٹ آئے گا یہ ٹکٹ کے خوف سے کر رہے ہیں بنے وے کیا ہو ہاں ان کو دیکھتے رہتے ہیں بھائی وہاں نے سسٹم بنا لیا سسٹم بنایا کہ یہ کرو گا تو یہ نظیہ دکھلے گا فوراں پکڑے جاؤ پولیس اتنی ایکٹیو کر لیا کہ پولیس پکڑ لیا ہے وہ پولیس کے خوف سے نظام چل رہا ہے میں نے کاروبار کر کے دیکھو اگر کہوں گا تو میں بھی کہوں گا ہمارے لوگ ساتھی کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھو کیا کرتے ہوں لیکن ہماری چونکہ ہم ہار گئے نا وقت سے بچھڑے ہوں کی ہر صحیح بے کار تھی کمرے حمد پانیوں میں ڈوب کر کستے رہے ہم ہارے ہوئے ہیں کلو مجھے کو کہہ رہا تھا کہ یہ کیس طرح بنائیں اس کا نظام ٹیکس کا تو ایسا نظام بنائیں کہ ٹیکس جو ہے وہ زبزق زیادہ سے ٹیکس نہیں آئے گا کیسے چلے گی حکومت ٹیکس دیں گے لوگ تو معاملہ چلے گا اس کو نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِ کیا مطلب ہے کہ ہم دیکھو کس طرح ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں ہم ہمارے پاس سب سے خوبصورت نظام تو ہمارے پاس ہیں یعنی اسلام سے بہتر بھی کوئی نظام ہے دنیا میں ہم نہ اس کو ٹرائی کیا ہے نہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں وہ پہلے اس کو فیل کر دیا خدا کی قسم اگر ہم زکاة کے نظام پہ آ جائیں اگر ہر آدمی اپنے حصے کی زکاة دینے شروع کر دے تو ملک میں پیسے کی بہتات ہو جائے گی پیسہ لینے والا کوئی نہیں دے گا لیکن ہم یہ نہیں مانتے ہم ہم کہتے ہیں نہیں ہم اسلام کے خلاف کریں گے کیا کریں ہم کیا کریں ہم کیا نہ کہیں ہمارے پاس سسطر تو ہمارے پاس ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا میرے دوستوں میں ہی اس پر عمل نہ کروں تو کون ذمہ دارہ اس کا قرآن میرے ساتھ بک آئی ہوئی ہے کتاب آئی ہوئی ہے اس نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا کوئی ہے سمجھنے والا کوئی ہے پوچھنے والا ہم نے بغیر سمجھے بغیر سوچے قرآن کو فیل کر دی ہے بغیر سوچے سمجھے فیل کہ یہ نہیں ہے نظام میں چاہ سکتا بھئی ہم نے پڑا ہے نہ پڑا نہ جانتے ہیں ہمارا علاج میرے دوستو اسلام میں ہے ہمارا مسئلہ دین حل کر سکتا ہے خدا کی قسم اور کوئی نہیں کر سکتا یاد رکھو میرے دوستو مسلمان اور غیر مسلم اللہ تر دونوں کے ساتھ معاملہ اور ہیں مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب اور ہیں غیر مسلموں کی کامیابی کے اسباب اور ہیں ہم اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہیں غیر مسلموں سے اس طرح ہم نہیں کامیاب ہو سکتے اس طرح ہم جب تک دین پر نہیں یہیں آئیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے یہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لو ہمارا مسئلہ دین حل کرے گا علیہ وسلم جو میں یہاں بتا رہا تھا کتنی خوبصورت بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے موقع پر جو آیات بتائیں ہیں نکاح کے موقع پر جو آیات بتائیں ہیں ان میں سے ایک آیت ایک آیت دیکھو کل مجھے کسی مولی صاحب نے اس کی تفسیر بتائیں سبحان اللہ یا ایوہ اللہزین آمانتک اللہ وقود قولا صدیقا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور صدی بات کیا کرو اللہ سے درو اور صدی بات کرو تو انہوں نے اس کی تفسیر کیا انہوں نے کہا دیکھو اللہ تبارک نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور صدی بات کرو صدی بات کا نہیں کہا صدی بات ہر وقت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے انہوں نے کہا قولو قولن سدیدہ سیدھی بات کرو کیونکہ سیدھی بات میں سیدھی بات میں کیا ہوتا ہے لڑائی نہیں ہوتی ہے سچی بات میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ غیبت جو ہے نا غیبت غیبت ہر وقت سچی بات ہوتی ہے جس کی آپ نے غیبت کرنی یہ سو فیصد سچی بات ہے کیونکہ کسی غیبت کر رہا سچ بات ہے اس کی برائییں بیان کر رہا سچی بات کر رہا لیکن اللہ نے کیا کہا یہاں یہ نہیں کہا سچی بات کرنا کہا کہیں بیوی کے ساتھ ماملے میں گھر کے ماملے میں سیدھی بات کرنا جس کی ضرورت ہے وہ بولنا جس کی ضرورت نہیں چپ کر جانا ہر وقت سچ نہ بولنے لگ جانا کہ میں سچی بات کر دیئے اس لیے غیبت سچی بات کو کہتے ہیں اگر وہ اگر وہ سچی بات نہیں ہے اگر وہ سچی بات نہیں پھر وہ غیبت نہیں پھر تو بہتان ہے سچی بات ہے تو غیبت ہے اور دین نے کیا سمجھایا دین نے کہا کہ دیکھو سچی بات گھر کے لڑائی نہ کرنا لڑائی نہ کرنا سچی بات جہاں لڑائی کی صورت بندی ہو تو وہاں سچی بات نہ کہو چپ کر جاؤ کتنے خود روزان بتائی بتاؤ جو یہ بات ایک بات سمجھ لے اس کے گھروں میں لڑائی ختم ہو جائے گی ہو جائی نہیں ہو جائی کیونکہ میں نے لڑائی والی بات نہیں کرنے چاہے سچی بات نہ چپ کر جاؤں گا کہ اس بات اس سچ بات سے لڑائی کا اندیشہ ہے تو اس کا حکم کہا ہے کہ چپ کر جاؤ کولن سدیدہ سیدھی بات کریں ایسی سیدھی بات کریں جسے لڑائی نہ ہو جس سے فساد نہ پہلے جس سے دوسروں کی تضحیق نہ ہو اب کسی کو کسی کا چھوٹا کل ہے تو اس کو کہنا اور ٹھگنے تو یہ جھوٹ ہے یہ تو سچی بات ہے لیکن یہ سچی بات کہنا گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے سچی بات کہہ رہے ہو اسے میں نہ کیا کہنا اے دیگر نہ کہنا لوگوں کو ضلیل کرنا سچی بات نہ کہنا یہ آدمی جھوٹا ہے اور وہ جھوٹا ہی ہے وہ جھوٹا ہی ہے اس کے موں تو اس کو جھوٹا کہنا یہ بجاتے خود گناہ ہے اب یہ دین نے کس طرح کھول کے ساتھ جائے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے بتاؤں وہ کہتے ہیں جی میں ہی سچی بات کی تھی میں ہی سچی بات کرتے ہیں جو ہی ہوئی ہے وہ کہتا نہیں یہ نہ کرنا ایک آدمی نے مجھے کہا بھائی جان میں آپ کو صاحب بتاؤں میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا میں کیا کہوں میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا تو میں نے اس سے کہا اس کا مطلب ہے آپ پھر صحیح بات بھی برداشت کرتے ہیں کوئی بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے بھائی جان کوئی غلط بات کر رہا ہے وہ ہی تو برداشت کرنے ہیں اسی کا نام تو اخلاق ہے تو کہتا ہے میں اس سے غلط بات برداشت نہیں کرتا پھر کیا برداشت کرتے ہو اس کا مطلب ہے تم کہنا چاہتے ہو کہ میں سچی بات بھی بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں بابا دوگوں کی غلطیوں کو ماف کرو کیا مطلب ہے اس بات کا غلطی کرے گا تو ماف کرنا نا پھر کہتا ہی جب میرے سامنے غلطی کریں میں نہیں ماف کرتا ہوں یہ کیا اخلاق ہیں اخلاق تو یہی سکھائے ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کو ماف کرو دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ دوسروں کی برائیوں کو تذکرے نہ کرو یہ تھا دین سیکھنے کا ہمیں ایسا نماز روزوں میں پسایا ہے یہ پورے پلیننگ ہے کہ وہ نمازوں کا کر کر کے کر کر کے اتنی بات کر دیں کہ ان کو متنفر ہی کر دیں لوگوں کو عیشہ کی ستارہ رکعتیں پڑھا کے لوگوں کو دھڑا یہ کہ ستارہ رکعتیں کون پڑے دیں وہ بھئی پھوڑی پڑھ لو فرض پڑھ لو بیتر پڑھ لو چلو کوئی بات نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں در کے مارے میں بات نہیں کرتا کہ مولی بکڑھ لیتے ہیں وہ کہا ہے جی انہیں کی غل کرتی ہیں کیونکہ دین کے بھی کافی کافی لوگ ٹھیکے دار ہیں اس لئے میں تو در کے مارے کو دین اس طرح کی بات بات نہیں کرتا وہ ریکارڈ ہوتا ہے وہ باید ہے کچھ نہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیوں کو آسان بنانے کے لئے ابھی ہوا مدینہ مروہ میں اعلان ہوا ایک اعلان ہوا صبح صبح حجر کے وقت اب اعلان ہوا وہ عجیب طرح کا اعلان تھا لوگوں جن کو عربی سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا یہ کیا اعلان ہوا ہے یہ کیا اعلان تھا نماز کے پہلے تو جس جو انہوں نے بھی سمجھ آتی ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے نماز گھروں میں ہی پڑھ لو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا جی یہ جس دن بارش ہو وہ اس دن گھر میں نماز پڑھنا بھی سنت ہے اللہ کے نبی نے جس دن بارش ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اعلان کہا ہے کہ آج نہ ہو گھر میں نماز پڑھ لو اے تو کدھی سنے ہی نہیں ہے اس نے کہا آپ نے کافی چیزیں نہیں سنے ہی آپ نے پتہ ہی نہیں کیا دین کیا ہے آپ میں سنے ہی دین تو زندگیوں کو آسان کرنے کے لئے تھا مشکل کرنے کے لئے نہیں اب اور اگلی بات سن لو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہور اور اثر کی نماز ملا کے پڑی مدینہ میں زہور اور اثر ملا کے پڑی تو صحابہ بڑی حرام ہے کہ یا رسول اللہ آج آپ نے زہور اور اثر نماز ملا کے پڑی نہ آپ سفر میں ہیں نہ آپ بیمار ہیں نہ کوئی ایسا عذر ہے پھر یہ دو نمازیں کٹھی کیسے کرنی آپ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان جائیں کیا کہا کیا جواب دیا آپ نے فرمایا میں نے یہ دو نمازیں اس لئے پڑی ہیں تاکہ میری امت کو آسانی ہوں گے کبھی اسی طرح بھی مسئلہ ہوگا تو ایسے بھی پڑھ لیں گے تو آسانی ہوں ہم نے میں در کے مارے بات نہیں کہا تو کتو پڑے میں کہتا بھائی جہاں سے آپ نے نہیں بڑا میں نے وہاں سے پڑھا ہے مجھے اس پر کہتے ہیں کہ آپ تو عالم نہیں ہیں آپ کیوں بات کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں میرا بھی کچھ دین میں میرا بھی کچھ حق ہے کہ دین پر بات نہیں کر سکتا مجھے کئی لہو مجھے لکھ رہتے ہیں آپ تو عالم نہیں ہیں آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں یہ عالموں کے ہی صرف حق ہے کہ خیر کی بات عالموں کے علاوہ کوئی نہ کریں لوگوں سے اللہ کی بات عالم کے علاوہ کوئی نہ کریں کیا کہلے آسان زندگی تھی دین والی زندگی آسان ہے اللہ نے آسان کر کے بتایا تھا اگر وہ دین سیکھ لیتے تو یہ نہ ہوتا جو یہاں کل ہوا ہے کل یہ پسو جو ہوا ہے یہ ایسا نہ ہوتا اگر دین سیکھ لیتے ہیں یہ سب کا سب خدا پاک کی قسم اس لیے ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہ سیکھی ہے نہ جانتے ہیں مسلمان لوگوں پہ ظلم کرے گا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسپتال بند پڑا ہے اسپتال بند یعنی ایک ہی اسپتال تھا گورنمنٹ کا جو دل کا اسپتال ہے وہ بند پڑا ہے کہ یہ توڑ دیا میں سب کچھ ہے اللہ خوب اکبر کمال ہی کر دیا کمال ہی کر دیا یہ صرف 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 ایک ہی بات ہے میرے دوستوں علم حاصل کرو خدا کے لئے علم حاصل کرو یہ نہیں ہے یہ علم نہیں ہے یہ بات پکڑ لیں انہوں نے ایم بی کے خلاف گل کر دی میں ایم بی کے خلاف نہیں بات کر رہا خدا کے لئے یہ فن ہے اس کو بھی سیکھو لیکن علم وہ ہے جو آپ کو اور مجھے یہ بتائے کہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں مجھے کس طرح کا انسان ہونا چاہیے حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کیا تعریف کی ہے آپ نے فرمایا اس نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام کلمہ نماز روزان زکاة حج یہ اسلام ہے تو آخر نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا کھانا کھلانا اسلام نے بہترین مسلمان کھانا کھلانا ہائے ہائے وہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں جانا آپ ایجوکیٹڈ کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے آج ان کو آج ڈاکٹروں کی چیتے ہی پھر دیں گے اور آ کے گھڑیوں کو آگے لگاتی ہے ہسپتال ٹوٹ دیں گے پڑھے لکھے لیکن ابھی کیا فرما رہے ہیں بہترین مسلمان کون ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ جس کی نہ زبان سے لوگ محفوظ نہ ہاتھ سے محفوظ یہ کیا مسلمان ہیں کیا لے کے مرے گا یہ اگر اس طرح بڑا تو کیا لے کے کیا لے کے مرے گا یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے میرے دوستو یہ رنی نہیں ہمیشہ یادہ کرنا نہ دنیا نہ نہ ہم میں رن ہے ایک دن پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو بتاؤ خدا کی قسم کسی کو گھور کے دیکھا تھا نا کسی گھور کے دیکھا تھا یہ بھی کو بتائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيًّا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنِيًّا صرف ایسے نفر سے دیکھا تھا صرف نہ اس کو پتا چلا نہ ان کو پتا چلا کیا ہو ایسے اس کو دیکھ کے چلا گیا یہ لکھا گیا یہ بتایا جائے گا کہ اس کو کیوں دیکھا تھا نفر سے بتاؤں کسی کو محبت سے دیکھا پیار سے دیکھا یہ بھی لکھا گیا ایک صحابی آئے ان کے سامنے یہ آیت حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھا ہے یہ سورہ سکھا ہے سورہ زرزال اس کی یہ آیت ہے اس نے یہ جب آیت سنی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا اسلام شکھ لیا اب مجھے اور کچھ نہیں شکھنا میں نے شکھ لیا کہ جب اتنی اتنی بات بھی چھوٹی سی بات بھی دکھا دکھا ہی جائے گی چھوٹی سی نکی بھی دکھا ہی جائے گی میرے لیے یہ کافی ہے یہ کہا کہ چلا گی آپ نے فرمایا اس کا نفر میں کسی نے جنتی دیکھنا تو اس آدمی کو دیکھ لو یہ سمجھ گیا اسلام یہ اسلام سمجھ گیا خدا کا واسطہ اس پوری امت کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کچھ نہ کچھ اسلام بھی سیکھ لو یا خلی باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو مدینہ والی زندگی بھی سیکھ لو خدا کے لئے مدینہ والی زندگی بھی سیکھ لو آج اس بات کی ہم تک سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے مدینہ والے کی زندگی سیکھنی ہے اور اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پوچھانا انشاءاللہ اگر ایسے مسلمان بن جائے گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی آخری عزت ملے گی کریں گے انشاءاللہ و آخر دعوان آمی الحمدللہ